اب آئے سورہ کحف میں اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کی واقعے کو بیان کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک علم والے سے ملقات کرنے جاتے ہیں جن کا نام سیدنا خیدر علیہ السلام ہے اور حضرت خیدر کی نشانی قرآن نے کیا بیان کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ مچھلی چھوٹ گئی زندہ ہو کے دریاں میں کود گئی یوشہ بن نون کے ہاتھ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ واپس آئے اس مقام پہ اور اس مقام پہ آکے آپ نے خیدر علیہ السلام کو پایا ان کو تلاش کیا ملقات ہوئی جب ملقات ہوئی تو قرآن ملقات کے منظر کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فَوَجَدَ عَبَدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ الرَّحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا جس پر ہم نے اپنی بارگاہ سے بڑی خاص رحمت فرمائی تھی مولا کیا رحمت کی تھی اتنا خاص کر کے بیان کر رہا ہے بندے کو دیکھیں نا عبادِ نام میرا بندہ فرق ہے اب میں کہتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں میں کہتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں توجہ ہے بھائی میں کہتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں ایک یہ درجہ ہے اور ایک اس بندے کا درجہ ہے جس کے لیے مولا فرمائے یہ میرا بندہ ہے ایک تو میں ہوا نا کہ جی میں اس کا بندہ ہوں اور ایک وہ خاص ہے جس کے لیے مولا کہے یہ میرا بندہ ہے ویسے خاص ہو گیا فرمایا پھر ہم نے اس خاص بندے پہ ایک رحمت خاص کی تھی مولا جو تیرا ہو گیا وہ تو ویسے ہی رحمتوں سے بھرا ہے وہ تو ویسے ہی رحمتوں سے لدا ہے وہ تو ویسے ہی رحمتوں سے سجا ہے تو نے کیا خاص رحمت کی تھی فرمایا علمناہ من لدن علما ہم نے اس کو علم لدنی عطا فرمایا تھا علم لدنی کیا ہے علمِ لدنی کیا ہے امام بغوی رحمت اللہ علیہ ملالی قاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر کئی مفسرین نے علمِ لدنی کی وضاحت میں فرمایا اے علم الباطنِ الہاماً یہ وہ علمِ باطنی ہے جو اولیاء اللہ کو الہام کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے یہ قصب سے نہیں ملتا یہ عطا سے آتا ہے یہ عطا سے آتا ہے یہ وہ علم ہے جو سطروں میں نہیں جو سینوں کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ سطروں سے منتقل نہیں ہوتا صفحوں سے منتقل نہیں ہوتا روشنائیوں سے لکھنے پڑھنے سے بحث مباعثے تقرار سے حاصل نہیں ہوتا یہ کسی کامل کی نگاہ سے عطا ہوتا ہے یہ وہ علم ہے جو کسی کامل استاد کی لیبارٹری سے ملتا ہے کسی کامل استاد کی صحبت سے ملتا ہے سے روزے سے نفل نمازان سے سجدے کر کر تھکی ہو سے واری حج مکے کیتا دلدی دوڑ نہ مکی ہو چلے چلیے جنگل بھونے اس گلتی ہولا پکی ہو سب بے مطلب حاصل ہوئے یا حضرت باہو جد پیر نظر اک تک کی ہو یہ وہ علم ہے جو طریقے الہام سے نصیب ہوتا ہے جو سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے جو کسی کامل کی توجہ سے نصیب ہوتا ہے کسی کامل کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے اس علم کے حامل سیدنا خیدر علیہ السلام